آج میں بنانے جاری ہوں گووی کے کوفتے گری نورملی جب بھی ہم کوفتے بناتے ہیں تو یا تو وہ فرائی کرتے وقت دیل میں کھل جاتا ہے یا پھر گریوی اس کے اندر اچھے سے نہیں جاتی ہے آج کے آپ میرے اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ میں نے سارے وہ ٹپس اور ٹرکس بتائیں جس سے کہ پرفیکٹ کوفتے آپ بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت آسان طریقے سے تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ یہ ریسپے آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیے آج کے مجھدار گووی کے کوفتے گری کی ریسپے کو شروع کرتے ہیں اگر آپ کو میرے ریسپے پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ جرور کلک کریں اس سے میرے ویڈیوز کے سارے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں گے گووی کے کوفتے بنانے کیلئے میں نے یہاں پہ 500 گرام گووی لیا ہے اسے میں نے پانی سے اچھے سے دھو لیا ہے آپ چھئے تو گنگنے پانی میں اسے پانچ منٹ کے لئے رکھ دے اس کے بعد اس کا یوز کریں یہاں پہ یہ گووی بلکل کلین تھی اس لئے میں نے اسے گرام پانی سے نید ہویا ہے اور اس گووی کو ہم کیا کریں گے کہ ایسے گریٹ کر لیں گے تو گریٹ کرنے کے لئے آپ باریک والی یہ ہول نہ ہی use کریں تھوڑا میڈیم سائز والی ہول use کریں اور اس کے بعد ہم اسے ایسے گھس لیں گے ہمیں اس کا کوفتہ بنانا ہے تو گووی جو ہے وہ تھوڑا باریک ہونا چاہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ میڈیم سائز کے ہول use کی اور اس کے باوجود بھی گووی کے جو ٹکڑے ہیں وہ کافی باریک نکل رہے ہیں تو یہاں پہ پہلے ہم سارے گووی کو گھیس لیں گے گھیسنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا نمک ملا دیں گے اور نمک ملا کے ہم اسے پاندرہ سے بیس منٹ کے لئے رکھ دیں گے اس سے کیا ہوگا گووی سے موشش ریلیز ہوگا اور اس میں جتنا بھی ایکسٹرہ پانی ہے وہ نکل جائے گا تو نمک کو میں نے اچھے سے ملا دیا ہے اب ہم اسے پاندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے تب تک ہم مسالہ پیسٹ بنا لیتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ دو میڈیم سائز کے ٹماتر لیا ہے دو پیاز لیا ہے تین انچ ادرک لے لیں گے اور دس سے باریک چھلا ہوا لیسون لے لیں گے ہمیں اس سب کا پیسٹ بنا لینا ہے تو اسے ایک مکسر جار میں ڈال دیں آپ چھے یہ تو ٹماتر کی جگہ اس ریسپی میں آپ ٹماتر کی پیوری بھی use کر سکتے ہیں اس سے بھی سب جب بہت اچھی بنتی ہے تو یہاں پہ یہ پیاز ڈال دیا میں نے ٹماتر بھی ساتھ میں ڈال دیں دھیان رہے کہ اسے بلینڈ کرنے کے لئے ہمیں پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ ٹماتر اور پیاز سے خود اس میں مواشر آ جائے گا تو یہاں پہ میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ ہمارا مسالہ پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم چلتے ہیں نیکس پروسس میں جہاں پہ ہم کوفتے بنائیں گے تو یہاں پہ 15 منٹ ہو چکی ہیں اور اس گووی کو ہمیں ایک بار واپس ایسے mix کر لیں گے اور اس کے بعد جب آپ اسے 15 منٹ بعد ایسے squeeze کریں گے نا تو اس سے پانی release ہوگا یہ دیکھیں تو ہمیں اس کا پانی جو ہے وہ نکال لینا ہے تب ہی کوفتے جو ہے وہ فرائی کرتے وقت کھولیں گے نہیں اگر آپ اس میں مواشر ایسے چھوڑ دیں گے تو کوفتے فرائی کرتے وقت کھول جائیں گے تیل میں تو یہاں پہ یہ ٹپ جو ہے وہ آپ دھیان رکھیں تو یہاں پہ سب سے پہلے پانی کو ایسے نچوڑ کے نکال لیں آپ چاہیے تو اس ٹرینر کا بھی use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ پورا یہ ڈرائی جو گووی ہے وہ میں نے رکھ دیا ایک سائٹ اور سیم پروسس سے پورے گووی کو ہم نچوڑ کے مطلب پانی اس کا نکال کے اور اس کے بعد اسے الگ کر لیں گے پانی کو ہمیں فیک نہ نہیں ہے پانی کو آپ آٹا گوندے میں use کریں یا پھر یہ جو کوفتہ کری بنائیں گے اس میں پانی کی جگہ آپ اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ سارے گووی کا پانی جو ہے وہ نکال لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ پانی کو ہمیں فیک نہ نہیں ہے تو یہاں پہ یہ جو پچا ہوا گووی ہے وہ نچوڑ کے نکال لے دیو تو یہ ہمارے کوفتے کیلئے ایک دب پرفیکٹ گووی جو ہے وہ ریڈی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ڈڈ رائی ہے تو اس کے جو کوفتے بنیں گے نا وہ کھانے میں جیادہ ٹیسٹ ہی اور یہ تیل میں کھولیں گے نہیں اور اس پانی کا جیسے کی میں نے بتایا کہ یہاں ٹگوندے میں یا پھر کری میں use کریں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری میرچ پیاج اور دھنیا پتہ تو یہاں پہ دو ہری میرچ میں نے باری کاٹ کے رکھی ہے ایک میڈم سائج کا پیاج رکھا ہے میں نے اس کے بعد یہ باری کٹھاوہ دھنیا پتہ ڈال دیں پھر ہم اس میں تھوڑی سی مسائلے ایڈ کریں گے جس سے اس کوفتے کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور بھی اچھا ہے تو یہاں پہ آدھی چھوٹی چمچگر مسائلہ پاورڈر ڈال دیں نمک ڈال دیں گے سواد کے نوسار دھیان نئے کہ نمک ہم نے پہلے بھی ڈالیا ہے تو نمک کا استعمال کم کرنا ہے پھر ہم اس میں تھوڑی سی لال مرچ کا پاورڈر ڈال دیں گے کوفتے کی مکسچر بنانے کیلئے پانی کا استعمال بلکل نہیں کرنا ہے گووی میں جو مواشچر ہے اس سے یہ بالز خودی بن جائیں گے تو اس سے جیسے ہی اچھے سے ایسے مکس کریں گے نا اس میں خودی مواشچر آنا شروع ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پانی بلکل نہیں ایڈ کیا ہے اس کے باوجود بھی یہ تھوڑا سا ایسے باندھ کے دیکھ لیں تو یہ جو کوفتے ہیں وہ تھوڑے نرم لگ رہے ہیں تو میں کیا کرتے ہوں کہ اس میں تھوڑا سا بیسن اور ایڈ کر دیتی ہوں اس سے کوفتے ایک دم صحیح بنیں گے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ بیسن ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس میں ملائے تو یہاں پہ اسے ملا دیا میں نے اور ایک بار واپس ایک بار لاس میں ایسے بالز بنا کے چیک کر لیں تو یہ ایک دم پورفیکٹ بالز بن رہے ہیں تو یہ ہمارے کوفتے کا جو مکسچر ہے وہ ریڈی ہے تو ہم کیا کریں گے ہتھلیوں کو کلین کریں گے اور اس کے بعد ایک بار سارے کوفتے بالز بنا لیں اس کے بعد ہم اسے فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ یہ میڈیم سائز کے جتنے بڑے کوفتے کے بال ہوتے ہیں اس کے بعد سب کو ایک ساتھ رکھیں اور اس کے بعد کڑاہی میں تیل کریں گے اس کے بعد دائریکٹ فرائی کر کے نکال لیں گے اسے یہ پروسسس فاسٹ ہوگا تو یہ ہمارا دوسرا کوفتے بھی ریڈی ہو چکا ہے کوفتے بنانے کے بعد اسے ترنتی فرائی کر لینا ہے اگر آپ کو اسے لیٹ سے فرائی کرنا ہے تو آپ اسے فریج میں رکھتے باہر نہیں رکھیں تو اسی یہ والز جو ہے وہ کھلیں گے نہیں تو یہاں پہ میں نے پہلے سے تیل گرم ہونے کیلئے رکھا ہے گیس کا فلم میڈیم رکھیں اور تیل کو پہلے چیک کر لیں تیل اگر گرم ہے تو اس کے بعد یہ کفتہ والز میں ڈال دیں جتنا آپ کے کڑاہی میں سپیس ہو تو اس حساب سے آپ اتنے ہی کفتے اس میں ایک بار میں ڈالیں تو یہاں پہ میں نے یہ سارے کفتے ڈال دیئے ہیں گیس کا فلم ہم میڈیم رکھیں گے اور میڈیم فلم پہ ہم اسے تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ سنے رہا ہے یعنی کہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے تو بیچ بیچ میں آپ اسے ایسے پلٹتے رہیں اسے فرائی ہونے میں ٹوٹل سات سے آٹھ منٹ لگیں گے اس بات کا دھیان رکھیں ہائی فلم پہ اگر آپ فرائی کریں گے تو اوپر کی لیئر جو ہے وہ براؤن ہو جائے گی اور اندر سے یہ کچھی رہ جائے گی تو اسی لئے اسے ہمیں میڈیم فلم پہ فرائی کرنا ہے تو یہاں پہ بیچ بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اسے پلٹتے رہ رہی ہوں تاکہ یہ ہر طرف سے اچھے سے پک جائے اور تھوڑی دیرواد ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ گولڈے نانے لگا ہے تو اسے بس ایک دو منٹ اور پکانا ہے یا اسے براؤن دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ اس سے زیادہ ہمیں اسے براؤن نہیں کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو بند کر لیتے ہیں اور اسے نکال لیتے ہیں ایک پلٹ میں تو آپ چیئے تو انہیں پیپر کیچین ٹاول پہ نکالیں یا پھر اسٹرینر پہ نکالیں یا پھر بھی ڈیریکٹ ایسے پلٹ میں ہی نکال لیں تو میں اسے دیریکٹ ایسے پلٹ میں ہی نکال لیتی ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بال reality here شیپ میں بھی اچھے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں تو یہ ہمارے کوفتے ریڈی ہے اب ہم سبجی بنائیں گے سبجی یعنی کری بنائیں گے تو اس کے لئے پین میں تین چمچ تیل گرم کریں گے اور اس میں پہلے تھوڑے سے سکھے کھڑے مسالے ڈالیں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ دالچینی بڑی لائچی دو تیج پتہ لیا ہے تین لونگ لیا ہے اور ایک یہ سٹار لیا ہے تو یہاں پہ پہلے تیل کو گرم ہونی دیں جیسے ہی تیل گرم ہو جائے گا ہم اس میں یہ مسالے ڈال دیں گے پھر ہم اس میں آدھی چھوٹی چمچ جیرہ ڈال دیں گے اور ان سب کو لو فلم پہ پکا لیں گے جیسے ان کا فلیور جو ہے وہ تیل میں آ جائے گا ہم اس میں وہ پیسٹ ڈالیں گے جو ہم نے پہلے سے بنا کے رکھا ہے پیاس ٹاماتر لیزو ند رکھا تو پیسٹ ڈالنے سے پہلے گیس کا فلیم لو کر دیں کیونکہ تیل گرم رہتا ہے اور اس مسالے کو ڈالتے ہی تیل کے چھیٹے آئیں گے تو مسالہ ڈال کے مسالہ مطلب یہ پیسٹ ڈال کے اسے پہلے ایسے ملا دیں جیسے یہ تیل میں اچھے سے مل جائے گا اس کے بعد ہم اس میں باقی کے مسالے ڈالیں گے تو باقی کے مسالوں میں ہم ہلی لال میرچ وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ ایک چھوٹا چمچ ہلی پاورڈر ڈال دیں دو چھوٹے چمچ ہم کاشمیری لال میرچ پاورڈر ڈالیں گے لال میرچ پاورڈر آپ اپنے حساب سے کمیا جیدہ ایڈ کریں پھر ہم اس میں ایک چھوٹا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چھوٹا چمچ ہم اس میں جیرہ پاورڈر ڈال دیں گے ایک چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں اور لاس میں ہم اس میں نمک ڈال دیں گے تو نمک دھیان رکھیں کہ ہم نے کوفتے میں بھی ڈالا ہے تو نمک کا استعمال کم کریں تو یہاں پہ نمک ڈال دیا میں نے ملا دیں ان سب کو تو اس مسالے پیسٹ کو ہمیں بہت زیادہ پکانا ہے مطلب جب تک کہ مسالوں کے کنارے سے تیل نہیں دکھنے لگے تب تک ہمیں اسے لو فلم پہ ڈھک کے پکانا ہے تو پین کو کور کر دے اور 10 سے 12 منٹ پکنے دے بیچ بیچ پہ آپ اسے ایسے مکس کرتے رہیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ نیچے سے جلے نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالوں کے کنارے سے تیل دکھنے لگا ہے لیکن ابھی ہمیں اسے تھوڑا سا اور پکانا ہے ٹوٹل 12 منٹ آپی سے آرام سے پکائیں تو یہاں پہ 12 منٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ دیکھیں مسالوں کے کنارے سے اور اوپر تیل اچھے سے دکھ رہا ہے تو بس اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں پانی ڈالیں گے مسالہ ہمارا اچھے سے پک گیا ہے تو دو کپ کے قریب پانی ڈال دیں اگر آپ کو گاڑی گریوی چیئے تو پانی کم استعمال کریں اگر آپ کو زیادہ گریوی بنانی ہے تو پانی کا استعمال زیادہ کریں تو یہاں پہ میں نے دو کپ پانی ڈال دیا ہے نمک وغیرہ ہم نے سب کچھ ایڈ کر دیا کچھ بھی ایکسٹر اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم گیس کا فلم میڈیوم کر دیں گے اور میڈیوم فلم پیسے 3 سے 4 منٹ تک اُبلنے دیں 3-4 منٹ بعد پانی کا ڈھککا نٹائے میں نے ملا دیں اسے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریوی کا ٹیکسٹر ایک دم پرفیکٹ آ گیا ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور بھی گاڑا ہوگا تو اسے زیادہ اسے نہیں پکانا ہے تو ہم یہاں پہ لاس میں تھوڑا سا دھنیا پتہ ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں سبجی کتنی کلر فول دیکھ رہے کتنی مزیدار دیکھ رہے تو دھنیا پتہ ڈالنے کے بعد ہمیں اسے زیادہ نہیں پکانا ہے بس ایک سے ڈیڑھ منٹ اور پکائیں گے تو دھنیا پتہ کو پہلے ایسے گریوی میں ملا دیں اور اس کے بعد جو ہم نے کوفتے فرائی کر کے رکھے وہ اس میں ڈال دیں گے تو آپ چاہے تو گیس کو آف کر دیں اور اس کے بعد کوفتہ ڈالیں یا پھر کوفتہ ڈال کے آدھے منٹ اسے پکنے دیں اس کے بعد گیس کو آف کریں دھیان رہے کہ کوفتے کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے اگر آپ اسے گریوی میں کوک کریں گے تو یہ ٹوٹنے لگیں گے تو بس کوفتے کو گریوی میں ڈالیں گے اور اس کے بعد گیس کو آف کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے پہلے آدھے کوفتے ڈالے اس کے بعد ہم اس میں یہ بچا ہوا کوفتہ ڈالیں گے اگر آپ کو یہ کوفتہ کری کسی پارٹی وغیرہ میں بنانا ہے تو کوفتے کو پہلے سے فرائی کر کے رکھ لے گریوی بنا کے رکھ لے اور سرف کرنے کے پہلے گریوی کو ایک بار گرم کریں تو یہاں پہ گیس کو بند کر دیں اور لے چلتے ہیں اسے سرف کرنے کے پروسس میں تو سرف کرنے کے لیے ہم اسے ایک سرونگ بول یا پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی جو ہے وہ ایک دم پورفیکٹ ٹیکچر ہے اور کوفتے بھی ایک دم پورفیکٹ شیپ میں ہیں تو جیسا کہ میں نے ٹرک بتایا ہے کہ گووی کو گھس کے اور نمک ڈال کے اس کا پانی نکال دیں اس کے بعد سکریز کر کے جب آپ یہ کوفتے بنائیں گے نا تو ایک دم صحیح بنیں گے نہیں تو یہ چپٹے بنیں گے یا پھر بینہ شیپ کے بنیں گے تو یہ ہمارا گووی کا کوفتہ کری جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو گووی کی سبجی گووی کی بوجیا وغیرہ تو ہم بہت بناتے ہیں گووی کی سبجی کو آپ جرور ٹرائی کریں یہ گووی کوفتہ کری آپ کو بہت پسند آئے گا تو یہاں پہ میں کوفتے کو ایسے توڑ کے دکھاتے ہوں کہ اس کے اندر کا ٹیکچر کیسا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت آسانی سے ایک دم صافت جیسے گلاب جامون ہوتا ہے نا ویسے اس کا ٹیکچر دیکھ رہا ہے تو امید ہے کہ آج کی یہ کوفتہ گری کی رسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز آپ میری ویڈیو کے نیچے لائک کا ورٹنگ کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں